اسلام علیکم دوستو اور ساتھ ہی امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہے ساتھ فروری دو ہزار بائس گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں ایک بار پھر جو کیسز کی تعداد ہے اور پوزیٹیوٹی کی جو ریشو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے کیونکہ یہ ویو بھی نیچے کی طرف جا رہی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں جو ٹوٹل ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کی تعداد ہے چوالیس ہزار سات سو اناسی اور ان میں سے جو مصبت کیسز آئے ہیں وہ ہے تین ہزار تین سو اٹھتی اور اس طرح سے یہ مصبت رہنے کی جو ریشو ہے شرعہ ہے وہ رہی ہے ابھی یہ ٹین سے کافی کم چل رہی ہے سیون پینٹ فور فائی پرسنٹ اور جو امواد ہوئی ہیں وہ ہیں تھرٹی ایٹ اٹھتیس لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں کرونا کی وجہ سے ایک اہم چیز جو ابھی بتائی گئی ہے یا جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اکثر لوگوں کے سوال کا جواب بھی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک فرمان جاری ہوا تھا امریکہ سے فرمان یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو اومیکرون کی وجہ سے جن کو انفیکشن ہوئی ہے تو وہ پانچ دن کے بعد اگر ان کی علامات ختم ہو چکی ہیں تو کسی بھی قسم کا ٹیسٹ کروائے بغیر وہ اپنی جو آئیسولیشن یا کورنٹین ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں تو یہ فرمان جاری ہوا تھا سی ڈی سی کی طرف سے یعنی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن جو امریکہ میں ایک بڑا زبردست ادارہ ہے لیکن اب وہ فرمان جو ہے یہ غلط ثابت ہوا ہے کیسے غلط ثابت ہوا ہے کہ ایک سٹیڈی کی گئی اور ہیلتھ کیئر ورکرز کے اوپے ہوئی تھی وہ ہیلتھ کیئر ورکرز جن کو اومیکرون کی وجہ سے انفیکشن ہوئی تو اسی جو ڈیریکشن دی ہوئی تھی سی ڈی سی نے یہ جو ہدایت نامہ جاری کیا تھا جس کے اوپر بہت ہی زیادہ اعتراض تھا ریسرچرز کو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جتنے ریسرچرز ہیں سائنٹسٹ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک طرف آپ کی جو معلومات یہ بتاتی ہیں کہ جو یہ کرونا وائرس ہوتا ہے کم از کم ساڑھے چھ دن تک یہ زندہ رہتا ہے انسان کے ناک میں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ پانچ دن کے بعد اپنی آئیسولیشن ختم کر دیں اور اس کے بعد جو ہے کسی کو یہ نہیں پھیلائیں گے سی ڈی سی کا یہ کہنا تھا کہ علامات آنے سے ایک دن پہلے اور علامات آنے کے دو دن بعد کیونکہ سب سے زیادہ وائرس ہوتا ہے تو اس لیے چانسز یہی ہیں کہ پانچ دن کے بعد کوئی پرابلم نہیں بنے گا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور یہ لوگ اپنے دفتروں کو واپس جا سکتے ہیں لیکن جب وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے اوپر جو سٹڈی ہوئی تو اس میں کیا کیا گیا کہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر ورکرز وہ ویکسینیٹڈ تھے ان کو بوسٹر کچھ کو لگا ہوا تھا کچھ کو نہیں لگا ہوا تھا تو وہ جب پانچ دن کے بعد جب ان میں علامات ختم ہو گئی یعنی علامات شروع ہونے کے بعد پی سی آر پوزٹیو آنے کے بعد جب پانچ دن کے بعد ان میں علامات جن میں ختم تھی جب انہوں نے اپنے اپنے ہاسپٹلز کو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹز کو جائن کیا تو وہاں پہ ان کا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کیا گیا جس کو لیٹر فلو ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اور جس کی کل کی ویڈیو میں میں نے بڑی زیادہ ایک امپورٹنس کا ذکر کیا تھا کہ کیونکہ یہ وائرس کے جو انٹیجنز ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور اسی طرح سے وائرس جتنا زیادہ وہ اپنی تعداد کو بڑھا رہا ہوتا ہے تو اتنی گہری لائن آتی ہے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کی یعنی آپ دوستوں کو پتا ہے بڑا زبردست یہ ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا اور خاص طور پر اومیکرون آنے کے بعد تو اس کی بہت ہی زیادہ ہمیت ہو گئی ہے کہ ایک کنٹرول کی لائن ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ٹیسٹ کی لائن ہوتی ہے کنٹرول کی لائن تو ہر صورت پوزیٹیو آئے گی چاہے آپ کا کیس جو ہے وہ نیگٹیو ہی کیوں نہ ہو لیکن جو ٹیسٹ کی لائن ہوتی ہے وہ ان لوگوں میں پوزیٹیو آئے گی جن کے ناک کے اندر یا گلے کے اندر کافی زیادہ کرونا جو ہے اس کی تعداد ہے وائرس کی لیکن اب یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ وہ گہری لائن ہوگی اتنی زیادہ چانسز ہیں کہ جو وائرس ہے وہ زیادہ تعداد میں ہوگا اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وائرس جو ہے وہ تعداد میں بڑھ رہا ہے یا اپنی افضائش کر رہا ہے اس کا مطلب ہے علائیو ہے زندہ ہے لیکن جو پی سی آر ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے لیکن اصل جو ہوتا ہے وہ کلچر سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی گرو کر کے وائرس کو کہ اس کی تعداد بڑھ رہی ہے اس وقت یا نہیں لیکن کلچر نہیں کیا جاتا عام طور پر تو ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ جب پانچ دن کے بعد ان لوگوں کا کیا گیا جن کی علامات ختم ہو چکی تھی اور ان کا کیونکہ پی سی آر پوزیٹیو تھا تو وہ اسٹیبلشت یا ڈائیگنوزٹ کیس تھے وہ کرونا کا ویو کیونکہ اومیکرون کی وجہ سے ہے تو اومیکرون کے ہی کیسز تھے اور کیونکہ اومیکرون پھپڑوں کی بجائے زیادہ ناک اور گلے میں رہتا ہے تو یہ جو ریپیڈ ایٹی جن ٹیسٹ اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہیں لیکن ان لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ پانچ دن کے بعد بھی ان کے اندر پوزیٹیو تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حالت میں تھے کہ اگرچہ یہ علامات ان میں ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو یہ وائرس پھیلا رہے تھے یا پھیلا رنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی تو جس کی وجہ سے پھر اب یہ بات کی گئی ہے کہ جو سی ڈی سی کی یہ ہدایات نامہ یا یہ فرمان جو انہوں نے کہا تھا کہ پانچ دن کے بعد آپ اپنی آئیسولیشن ختم کر سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے بلکہ سب سے بہترین آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کی علامات ختم ہو گئی ہیں تو آپ ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ کا یہ کریں ٹیسٹ اگر تو اس میں دونوں لائنیں پوزیٹیو آتی ہیں بعد اپنا یہ ٹیسٹ ریپیٹ کریں اگر وہ نیگٹیو آ جاتا ہے تو آئیسولیشن ختم کر دیں ورنہ کم از کم ٹوٹل جو ہے نا آپ دس دن ضرور پورے کریں دس دن کے بعد چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں کہ آپ کا ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ نیگٹیو پوزیٹیو آ سکے یا آپ کسی دوسرے کو یہ وائرس منتقل کر سکے پہلے جب کرونا آیا تھا تو اس وقت چودہ دن کا آئیسولیشن تھا چودہ دن کا کورنٹین تھا وجہ کیا تھی کیونکہ یہ آپ کے پہپڑوں تک جاتا تھا تو چانسز یہی ہوتے تھے کہ یہ پھر چودہ دن کے تک آپ یہ کسی دوسرے کو منتقل کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی علامات کے ذریعے خانسی سے یا چھینکوں کے ذریعے لیکن اومیکرون کے بارے میں تو بڑی سب کو پتا ہے وضاحت کے ساتھ کہ یہ عام طور پر ہمارے ناک اور گلے میں رہتا ہے پہپڑوں میں کم جاتا ہے جس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی وجہات کے بارے میں بھی تو اس لیے ریپڈ انٹی جنٹ ٹیسٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے سستہ ٹیسٹ ہے پندرہ منٹ میں اس کی ریپورٹ آ جاتی ہے گھر میں آپ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ نے کن ہدایات کو فالو کرنا ہے ریپڈ انٹی جنٹ ٹیسٹ وہ تمام لوگ جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کرونا کا کیس ہے آج کل تو ان کو اس کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے میں نے بھی اس میں ایک تو ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ گوگل پہ جا کے آپ یوٹیوب پہ جا کے مزید بھی یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ ریپڈ انٹی جنٹ ٹیسٹ کون سا کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ جس بھی کمپنی کا ریپڈ انٹی جنٹ ٹیسٹ ہو تو اس کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں کہ ایف ڈی اے کی ایک سائٹ ہے جس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ یہ اومیکرون کی تشخیص کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو وہ ضرور چیک کر لیں تو کوشش ہوگی کوئی اور اپ ڈیٹ ہوئی تو آپ دوستوں کے لئے لے کے آنگا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں